ہلو اینڈ ویلکم ٹو سی پلس پلس کورس اسلام علیکم مائسیلف محمد تجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ چینل یہ ہمارا سی پلس پلس کورس سیریز کا ففٹی ایٹھ لیکچر ہے اور اس لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے پرفیکٹ نمبر کے بارے میں بیسیکلی پرفیکٹ نمبر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا سننے میں تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے لیکن یہ تھوڑا سا کمپلیکس نمبر ہوتا ہے جو پرفیکٹ نمبر ہوتا ہے اور اسے فائنڈ کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے لیکن ہم کیا کریں گے ہم سمپل ایک پروگرام یہاں پہ لکھ دیں گے جو کہ پرفیکٹ نمبر کو فائنڈ کرے گا ہمیں زیادہ کیلوکلیشن کرنا کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی بیسیکلی پروگرامر ہوتے ہی جو ڈیفیکلٹیز ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے جو پروگرام آتی ہیں ریل ٹائم ہم اس کو ریموو کرتے ہیں اسی طرح یہ پرفیکٹ نمبر کو فائنڈ کرنا بھی بہت زیادہ کمپلیکس ہے اور آج ہم ایک پروگرام بنائیں گے جس کے اندر آپ کوئی بھی نمبر دیں گے تو وہ بتائے گا کہ یہ نمبر پرفیکٹ نمبر ہے یا نہیں اب سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ پرفیکٹ نمبر ہوتا کونس ہے بیسیکلی ہمارا بھی دماغ ایک دفعہ سٹک ہو جاتا ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ پرفیکٹ نمبر کونسا ہوتا ہے میں آپ کو اس کی لوجک بتاتا ہوں تھوڑا سا آپ نے فوکس کرنا اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پرفیکٹ نمبر ایکچولی کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو کوسٹن کو پڑھتے ہیں اس کے بعد میں پرفیکٹ نمبر کے بارے میں دو اگزامپل دے کے سمجھاؤں گا اس کے بعد ہم پروگرام کو رائٹ کریں گے and hope so انشاءاللہ hope so کہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ دائے گی write a program that input a number and check whether it is a perfect number or not پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے یوزر سے ایک نمبر لینا ہے اور اسے چیک کرنا ہے وہ پرفیکٹ نمبر ہے یا نہیں پھر کہتا ہے جو پرفیکٹ نمبر ہوتا ہے وہ کون سا نمبر پرفیکٹ نمبر ہوتا ہے اس کی definition لے گیا a perfect number is a number that is numerically equal to the sum of its divisor means that کہتا ہے جو divisor ہیں جو نمبر کو divide کرنے والے ہیں ٹھیک ہے ان کا اگر سام لیں اگر وہ equal نمبر کے آ جاتا ہے اس کا سام لیں اور وہ equal نمبر کے آ جاتا ہے تو then جا کے ہم کہہ سکتے ہیں وہ پرفیکٹ نمبر ہے کیسے جیسے کہ ہم six ایک ہمارے پاس پرفیکٹ نمبر ہے چھے جو ہے ہمارے پاس six نمبر جو ہے یہ ایک پرفیکٹ نمبر ہے کیسے اگر ہم one کو multiply کرواتے ہیں چھے کے ساتھ تو ہمارے پاس answer کیا بنتا ہے ہمارے پاس answer بنتا ہے six similarly اگر two کو ہم multiply کرتے ہیں three کے ساتھ تو میرے پاس جو number بن رہا وہ بھی کیا بنے گا six similarly اگر ہم three کو multiply کرتے ہیں two کے ساتھ تو میرے پاس جو answer آئے گا وہ کیا آئے گا six آئے گا اب divide کرنے والے number کون سے ہیں means that جو divisor ہمارے پاس کون کون سے ہیں divisor ہمارے پاس one ہے two ہے and three ہے جس کے ساتھ ہم اس کو کیا کر رہے ہیں divide کر رہے ہیں دیکھیں اب کیا ہم کرتے ہیں یہاں پہ simple one plus two plus three اس کو اگر ہم تینوں کو sum کرتے ہیں تو ہمارے پاس number کے equal آرہا اس کا sum مطلب six ہی بن رہا ہے ہم نے دیکھیں اس کے basically اس میں logic جو use ہوتی ہے ہم half تک جاتے ہوئے divide کرتے ہیں کیونکہ half سے اوپر mid سے اوپر ہم اس کو divide ہی نہیں کر سکتے جیسے کہ four multiplied by two میں یہاں پہ نہیں لکھ سکتا وہ eight بن جائے گا automatically mid سے ہم اوپر جیسے ہی move کرتے ہیں تو ہم اس number تک مطلب اس کا divisor mid سے اوپر بن ہی نہیں سکتا یعنی کہ جس کا remainder zero آئے means that اس کو perfect divide نہیں ہو رہا ہوتا اس کا remainder zero نہیں آرہا ہوتا وہ number سے extend کر جاتا ہے اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے mid تک جاتے ہوئے چیک کرنا ہے جو جو number پہ divide ہو رہے ہیں ہم نے پہلے a کو چیک کیا اس کو ہم کہتے ہیں multiply six کے ساتھ کریں تو number بنتا ہے پھر ہم نے دو کو دیکھا کہ two کو ہم کس کے ساتھ multiply کریں تو six بنتا ہے ہم نے دیکھا three کے ساتھ multiply کریں تو six بنتا ہے پھر ہم نے two سے آگے three آتا ہے ہم نے دیکھا three ہوتا ہے یا نہیں پھر ہم نے دیکھا بلکل ہو رہا ہے three کو اگر two سے multiply کریں تو ہمارے پاس six بنتا ہے ہم mid تک پہنچ گئے کیونکہ six کا جو mid ہوتا ہے وہ three ہوتا ہے اس طرح ہم مٹ تک پہنچ گئے پھر ہم نے ان کو جمع کر کے دیکھا کہ یہ نمبر کے ایکول آ رہا ہے یا نہیں ہم نے پھر ان کو جمع کیا تو یہ ایکول آ گیا ہے ہمارے پاس سکس کے تو اس کا مطلب ہے سکس ہمارا پرفیکٹ نمبر ہے اس کے بعد ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ اور دیکھیں انشاءاللہ ہوپس ہو کے آپ کو سمجھ آ رہے گی ہمارے پاس 28 ایک پرفیکٹ نمبر ہے میں پہلے سے آپ کو بتا رہا ہوں اب ہم پرفیکٹ نمبر کو کیسے دیکھیں گے کہ یہ پرفیکٹ نمبر ہے یا نہیں اسی لوجک کو یوز کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 28 پرفیکٹ نمبر ہے یا نہیں ہم 1 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 28 سے تو ہمارے پاس کیا بنتا ہے 28 بنتا ہے اب 2 کو دیکھتے ہیں کہ 2 کو کسی ایسے نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کرواتے ہیں کہ ہمارے پاس 28 بن جائے تو میں 2 کو ملٹیپلائی کرواتا ہوں 14 کے ساتھ تو میرے پاس کیا بن رہا ہے 28 بن رہا ہے سمپل سی بات ہے ٹھیک ہے 2 کو اگر میں 14 کے ساتھ ملٹیپلائی کرواتا ہوں تو میرے پاس 28 ہی بن رہا ہے اب میں 3 کو کسی بھی نمبر کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کروائیں گے تو وہ پورا پورا 28 نہیں بن رہا اس لیے میں سکپ کر رہا ہوں ہم نے دیکھنا ہے کہ پورا پورا n equal جو 28 کے ہے اب 4 کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ 4 نمبر کو کس کے ساتھ ملٹیپلائی کروائیں گے تو ہمارے پاس 28 بنتا ہے اگر ہم 4 کو ملٹیپلائی کروائیں 7 کے ساتھ 4 ملٹیپلائی با 7 کریں تو ہمارے پاس 28 بنتا ہے اس کے بعد ہم 5 کو دیکھتے ہیں 5 5 5 25 نہیں بن سکتا 5 کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کرواتے ہیں تو ہمارے پاس 26 نہیں بنتا کسی بھی نمبر کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کروا کے دیکھیں گے تو ہمارے پاس exact نمبر نہیں بنتا 6 کے ساتھ اسی طرح دیکھتے ہیں چھے کے ساتھ بھی ہمارے پاس اگزیک نمبر ٹوئنٹی ایٹ نہیں بنتا ہم کسی بھی نمبر کے ساتھ ملٹیپلائے کروائیں تو اسی طرح میں یہاں کے پی کیا کرتا ہوں ساتھ کو ملٹیپلائے کرواتا ہوں چار کے ساتھ ٹھیک ہے یہ بھی بن جائے گا ساتھ کو اگر چار سے ملٹیپلائے کروائیں تو میرے پاس کیا بن رہا ہے اٹھائیس بن رہا ہے بلکل ویری گوڈ اس کے بعد میں دیکھتا ہوں آٹھ کو نہیں بن رہا نو دس گیارہ بارہ یہ بلکل نہیں بن رہا تیرہ کو اگر میں ملٹیپلائے کرواتا ہوں کسی نمبر کے ساتھ اٹھائیس نہیں بنتا ہاں اگر چودہ کو میں ملٹیپلائے کرواتا ہوں دو کے ساتھ تو میرے پاس ٹوئنٹی ایٹ بن رہا ہے دیکھیں میں میڈ تک گئوں اٹھائیس کا میڈ کیا ہوتا ہے ہم نے صرف اور صرف میڈ تک چیک کرنا ہے کہ کون کون سے نمبر ملٹیپلائے ہو رہے ہیں پورے پورے اور پھر ان کو ہم نے sum کر رہے ہیں اگر وہ number کے equal آ جائیں تو that's mean ہمارا جو number ہے وہ perfect number ہے اب ہم نے دیکھ لیا اب ہم جمع کروا کے دیکھتے ہیں جو یہ divide کر رہے ہیں number ان کو کہ یہ equal 28 کے آتا ہے یا نہیں اگر یہ equal آتا ہے تو اس کا مطلب ہمارا یہ perfect number ہے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں one plus two plus اس کے بعد ہمارے پاس کیا آ رہا ہے four آ رہا ہے تو میں plus four کرتا ہوں sorry یہاں پہ میں plus four کرتا ہوں اس کے بعد پھر plus میں کرتا ہوں seven اور اس کے بعد ہمارے پاس last bir boy 14 ان کو ہم کیا کرتے ہیں sum کرتے ہیں تو ہمارے پاس 28 ہی بنتا ہے that's mean it is a perfect number one plus two three آتا ہے three four seven seven اور seven eight 14 ہوتا ہے ہمارے پاس 14 and 14 ہمارے پاس کتنا بنتا ہے 28 بنتا ہے ان کو ہم اگر sum کریں تو ہمارے پاس 28 بنتا ہے اس کا مطلب ہے six بھی ہمارے پاس ایک perfect number ہے اور ٹوئنٹی ایٹ بھی پرفیکٹ نمبر ہے اب میں ایک کورا ویب سائٹ پہ دکھاتا ہوں آپ کو کہ یہ کس طرح ہوئیے دیکھیں یہ آپ نے اس جگہ پہ دیکھنا ہوگا یہ ٹیبل یہ ہمارے پاس چار کے چار انہوں نے پرفیکٹ نمبر دیئے ہوئے ہیں ان کی اگزامپل دیئے ہوئی ہے کہ یہ پرفیکٹ نمبر ہے میں ریڈ کر رہا تھا پہلے یہ لیکچر کو ریکارڈ کرنے سے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ون پلس ٹو پلس ٹری یہ بھی پرفیکٹ نمبر ہے تو پھر آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کیونکہ یہ میڈ تک ہی ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے کیونکہ میڈ سے اوپر جا کے ہم اس کو کیا وہ ملٹیپلائی کروا ہی نہیں سکتے پورا پورا ہمارا تقسیم نمبر نہیں ہو سکتا اب ہم جاتے ہیں اس پروگرام کی ڈیپٹ میں اب ہم صرف ایک سیمپل پروگرام لیکھیں گے جو کہ بہت کک ہم اس پروگرام کو سالو کریں گے رائٹ ڈاؤن کر لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو اس کی ورکنگ بھی بتا دوں گا کہ یہ کس طرح ورک کر رہا ہے بیسیکلی ورکنگ اس کی یہی تھی کہ یہ کس طرح پرفیکٹ نمبر فائنڈ ہوتا ہے اب ہمیں لوجک بنانی ہے کہ اس کو سالو کس طرح کرنا ہے میں یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں with the header فائل include iostream include conio.h using namespace std اس کے بعد int main ہمارا main پروگرام سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہاں پہ سیمپل ہم نے سب سے پہلے جیسے کہ پروگرام میں بتایا ہوا ہے ہم نے user سے کیا لینا ہے ایک نمبر لینا ہے تو میں یہاں پہ ایک num variable لے رہا ہوں اس کے بعد آپ نے ایک چیز اور نوٹ کی ہم نے mid تک صرف اور صرف اس کو multiply کروا کے دیکھنا اگر mid تک جتنے بھی نمبر پورے پورے تقسیم ہو رہے ہیں انہیں کو صرف sum کرنا ہے تو یہاں پہ میں ایک mid variable بھی use کروں گا جو کہ ہم نے use کرنا ہے mid کو اس کو mid تک مطلب کے multiply کروانے کے لئے اس لئے میں یہاں پہ mid variable بھی لے رہا ہوں اور اس کے بعد ہم نے sum کروانا ہوتا ہے اس لئے ہم manually یہ سارا کام نہیں کریں گے میں sum variable بھی ایک لے رہا ہوں اس میں میں zero رکھوا رہا ہوں تاکہ کوئی garbage value ہمیں face نہ کرنی پڑے اور ہمیں کوئی problem کو face نہ کرنا پڑے سیمپل میں یہاں پہ ایک message دیتا ہوں enter and number enter and number یہاں پہ میں نے ایک simple message دیا ہے اور اس کے بعد میں کیا کر رہا ہوں see in کر رہا ہوں user's number کو get کر رہا ہوں means that ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں یہاں پہ num variable کے اندر اس number کو get کر لے تو اس کے بعد ہم نے mid کے اندر ہم نے کیا کرنا اس number کا یعنی کہ اس کا mid compute کروا کے رکھ لینا ہے کیونکہ ہم نے اس number کے mid تک ہم نے compute کرنا ہوتا ہے اس number کے mid تک multiplication چیک کرنے تھے جیسے ہم نے اٹھائیس تھا تو 14 تک ہم گئے تھے simple ٹھیک ہے 14 تک ہم نے چیک کر لی تھے کون کون سے number پورے پورے تقسیم ہو رہے ہیں اس کے بعد ہم نے جب 6 کا چیک کیا تھا تو ہم نے 3 تک multiplication کروا کے چیک کر لی تھی جو جو نمبر پورے پورے ہمارے divide کر رہے ہیں ان کو ہم نے کیا کیا تھا سم کیا تھا similarly ہم جو بھی user number enter کرے گا اس کو divide 2 پہ کر دیں گے mid کے اندر اس کو value کو رکھوا دیں گے اس کو number کا mid compute کروا دیں گے تاکہ ہم for loop کو mid تک چلا سکیں simple اس کا یہی مقصد ہے mid پہ آگے لوگ stuck ہو جاتے ہیں mid ہم نے کیوں لیا کیونکہ number کو ہم صرف mid تک multiplication کروا کے چیک کرتے ہیں اس کے بعد چیک کرنے کا فائدہ نہیں کہ کوئی بھی number 14 multiplied by 2 جیسے 28 منتا ہے 15 کو کسی بھی number سے multiply کریں تو 28 نہیں بن سکتا اس لیے ہمیں چیک کرنے کے ضرورت نہیں ہے mid یہاں پہ find کرنے میں یہاں پہ for loop use کرتا ہوں int i is equal to 1 یہاں سے 1 سے میں start کر رہا ہوں اس کے بعد i less than اور equal جب تک ہمارا less than اور equal رہے گا کس کے ہمارے mid کے تب تک ہم اس کو کیا کرواتے رہیں گے چیک کرتے رہیں گے کہ یہ number ہمارا کیا ہے multiplication ہو رہا ہے یا نہیں کسی number کے ساتھ اس کے بعد simple ہم for loop کی body لگائیں گے اور اس کے اندر ہم نے simple ایک if condition لگانی ہے جس کے اندر ہم کیا کریں گے if جو ہمارا number ہے جو num ہے اس کا اگر ہم mod لیتے ہیں i کے ساتھ i کے اندر one پڑا ہے one کے ساتھ multiplication کروا کے اگر وہ equal آ جاتا ہے ہمارا کس کے zero کے تو ہمارا اس کا مطلب وہ number ہمارے پاس کیا آئے گا وہ number ہمارا پورا پورا تقسیم ہو رہا ہے اس کو ہم simple یہاں پہ body لگا لیں گے اس کی کہ sum is equal to sum plus کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس جو بھی آئی ہوگا کہ وہ پورا پورا تقسیم ہو رہا ہے ہم sum کو update کرتے رہیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے simple یہاں پہ کیا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے دوبارہ سے یہ مطلب کہ mid کے اندر ایک پلس پلس ہوگا پھر دو کو چیک کریں گے کہ two number اس number کو two پورا پورا تقسیم کر رہا ہے تو zero کے equal آئے گا ہمارے پاس پھر ہم اس کو sum کے اندر کیا کروا لیں گے add up کروا لیں گے اسی طرح یہ جو loop ہیں ہماری continue ہے گی اور باہر آ کے simple ہم نے اس for کے باہر آ کے کیا کروانا ہے ایک if لگانی ہے if جو ہم نے sum compute کیا ہے sum is equal to ہوا number کے جو ہمارا number user نے enter کیا ہے اگر تو اس کے equal ہوا تو اس کا مطلب ہمارے پاس جو number ہے وہ کیا ہے ایک perfect number ہے میں یہاں پہ see out کر رہا ہوں number is perfect number is number number is اور اس کے بعد میں یہاں پہ semi colon لگاتا ہوں تاکہ ہم اس num کو بھی see out کروا سکیں جو user نے enter کیا ہے یہ num ہمارے پاس پھر کیا آئے گا perfect آئے گا تو اس کو ہم کیا کریں گے number کو بھی ساتھ دکھا دیں user کو پتا چل دے کہ یہ number کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ایک perfect number ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں number is اس کے بعد یہاں پہ کیا لکھ رہا ہوں میں perfect لکھتا ہوں ٹھیک ہے جی perfect ٹھیک ہے simple see out کروا ہے ہم نے اور یہاں پہ میں ایک space دیتا ہوں تاکہ یہ اچھا نظر آئے اس کے بعد میں یہاں پہ کیا use کر رہا ہوں handle use کر رہا ہوں else میں ہم simple کیا کروا دیں گے not perfect کروا سکتے ہیں اور آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی else میں میں کیا کروا رہا ہوں not perfect ٹھیک ہے جی see out کروا رہا ہوں number is not perfect see out number is not perfect perfect ٹھیک ہے جی اور میں in یہاں پہ بڑا لکھ دوں تاکہ اچھا نظر آئے اس کے بعد یہاں پہ میں handle use کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اگر نہ بھی کروں تو چلے گا لیکن پھر بھی لکھ دیتا ہوں اس کے بعد get ch ہمارا پروگرام کیا ہو چکا ہے complete ہو چکا ہے successfully ہم نے اس پروگرام کو write down کر لیا ہے basic جو knowledge ہے آپ کا basic اس کی logic ہے sorry یہ اس چیز پہ آپ کی logic جو کام کرے گی اس جگہ پہ آکے کہ یہ کیا ہو رہا ہے basically ہم نے simple اس if کا کمال ہے کہ اگر number وہ exact divide کر رہا ہے number کو divide number پہ ہو رہا ہے zero ہمارا remainder بچ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس simple وہ sum کے اندر plus کرتے جائیں گے اس number کو جیسے one two اور three کر کے ہم نے دکھا تھا six ہے اسی طرح جیسے ہم نے اٹھائیس میں کیا تھا اٹھائیس کو چیک کرنے کے لیے کہ ہم نے سب سے پہلے one اور اس کے بعد ہمارے پاس two four seven and fourteen ان کو ہم نے sum کیا تھا تو 28 بنتا تھا ہم نے mid تک چیک کیا تھا اسی طرح یہ logic کام کر رہی ہے اب اس کو دیکھتے ہیں compile کر کے ہمارا پروگرام exact work بھی کر رہا ہے یا نہیں چلیں جی میں اس پروگرام کو compile and run کرنے کے try کرتا ہوں میں dummy کوئی بھی name دیتا ہوں اور save پہ جیسے کلک کرتا ہوں تو میرے پاس ایک message آ رہا ہے enter and number کہ میں ایک number دوں چیک کریں وہ perfect ہے یعنی میں six یہاں پہ enter کر رہا ہوں basically یہ ہمارا perfect number ہے اور دیکھتے ہیں اب یہ output کیا آتی ہے میں نے enter کیا دیکھیں جی کہہ رہا ہے number is جو ہمارا six ہے یہ perfect ہے یہ perfect number ہے جو بھی آپ output لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں again اس کو compile and run کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس perfect number آ رہا ہے 28 بھی بیسی کے لیے ہمارے پاس perfect number ہے اور میں enter پہ پریس کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں یہ perfect number ہے یعنی میں نے پریس کیا enter 28 number جو ہے ہمارا یہ بھی ایک perfect number ہے دیکھیں ہمارے پاس میسج جا رہا ہے کہ یہ ایک perfect number ہے similarly میں یہاں سے چیک کرتا ہوں ویب سائٹ سے جو کورا ویب سائٹ جس سے میں نے دیکھا تھا 496 جو number ہے یہ بھی ایک perfect number ہے اس کو بھی ہم اپنے پروگرام میں implement کر کے دیکھتے ہیں run کر کے کہ یہ ہمارا perfect number ہے یعنی ہمارے پاس number تھا 496 ساری 496 496 number ہم چیک کرتے ہیں یہ بھی ایک بیسیکل perfect number اور دیکھتے ہیں میرے پاس output کیا آ رہی ہے دیکھیں number is 496 is perfect یا جو بھی میسج ہے یہ ہمارے پاس بالکل exact output دے رہا ہے اسی طرح میں کوئی wrong number اب انٹر کر کے دیکھتا ہوں کہ وہ میرے پاس کیا میسج دے رہا ہے کہ وہ number perfect ہے یعنی میں 7 انٹر کرتا ہوں یا 78 یہ ایک perfect number نہیں ہے تو ہمارے پاس میسج جانا چاہیے number is not perfect میرے پاس میسج جا رہا ہے آپ کو اس پروگرام کی سمجھ آگئی ہوگی یہ complex problem ہے اس لیے یہ exam point of view یہ ایک important problem ہے اس کو آپ practice کیجئے گا اس کی logic کو سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی ہاں اگر یہ lecture سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو آپ in return میرے چینل کو subscribe کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو like کریں اور آپ comment بھی کر سکتے ہیں appreciate شیئٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی رائے ہو آپ comment section میں مجھ پہنچا سکتے ہیں چلیں guys ملتے ہیں next ویڈیو میں اللہ